یا مہدی مددی خدا میری زندگی میں کہا ہے میں اس خدا کے کتنے قریب ہوں اگر ہم اپنی زندگیوں میں دیکھیں تو ہمیں اپنے آمال کو اپنی رفتار کو کردار سے پتا چلے گئے آدمی خدا سے کتنی محبت کرتا ہے خدا کا کتنا انسان خدا کی خاطر خدا کے لیے جی رہا ہے کہ نہیں جی رہا اب کیسے آپ کمپیر کریں ہم اپنے آپ کو کیسے کمپ کوئی تو سکینر ہو مشین ہو کہ میں اپنی اور اپنے خدا کے معاملات کو چیک کروں جو سب سے آسان نماز ہے اگر آزان پر میں پریشان ہوتا ہوں کہ خالق کی آواز اور خالق مجھے بلا رہا ہے تو جتنی تڑپ آپ کو نماز کے وقت پہ ہوتی ہے اتنے آپ خدا کے قریب ہیں اب نہ میں آپ کو ڈیفائن کر سکتا ہوں نہ آپ مجھے ڈیفائن کر سکتے ہیں ہم کسی کو بارے میں کچھ کہہ نہیں سکتے بس آپ کی تڑپ کتنی ہے کیونکہ بھئی اس سے آسان عبادت کوئی نہیں ہے اس سے زیادہ وافر عبادت کوئی نہیں ہے خوب حج آئیت استطاعت نہیں ہے انسان حج نہیں کر سکتا روزر ہو سکتا ہے محریض ہو ہو سکتا ہے مشکل ہو کئیوں لیکن چلیں وہ بھی سال میں ایک دفعہ ہے لیکن یہ تو روز ہے پانچ وقت میں ہے اب آپ کی بیچینی آپ کو بتائے گی اور یہ بیچینی کا آپ اس وقت احساس کریں کہ جب آپ کسی اور شہر جائیں کسی اور ملک جائیں اور وہاں آپ پہنچیں تو آپ سوال اپنے میزبان سے یا جہاں پہ ہوں کیا پوچھیں گے کہ رات کو سونے لگا ہوں کیا پوچھیں گے فجر کئی آزان کتنے بجے ہے پوچھیں گے نہیں پوچھیں گے اگر یہ بیچینی ہے تو اس کا مطلب کیا ہے آپ تڑپتے ہیں کہ میں وقت سے پہلے اپنے محبوب کی بارگاہ میں پہنچوں بارگاہ میں پہنچوں